بار شردہ مڈر کیس کی کرتے ہیں دیکھیں شردہ مڈر کیس میں ثبوتوں کی تلاش کر رہی ہے پولس ٹیم نے جنگل میں آج چھانبین کی ہے پولس کو شریر کے پچھلے حصے کی ہڈیاں برامت ہوئے ہیں اور پولس نے اب تک قریب دس بوڈی پارٹس برامت کر لیے ہیں میرولی جنگل کے نالے سے بھی شریر کے کچھ حصے ملے ہیں اور آفتاب کے فلائٹ میں جانچ کے دوران کچن میں خون کے دھبے ملے جن کی جانچ جاری ہے اور پولس کے مطابق فریج کہہ لیجی کیمیکل سے ساف کیا گیا تھا آفتاب نے کس طرح کے بدھی لگائی تھی آپ سمجھئے تاکہ کوئی بھی سینپل نہ مل سکے اور اس میں کیمیکل کا استعمال کیا گیا اور اب تک کہ تفتیش میں پولس کو شک کی قتل کے بعد واش روم میں شردہ کے شوق کے ٹکڑے کیے گئے چلیے اور زیادہ جانکاریں حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی اس وقت عربیند اوجہ جڑ رہے ہیں عربیند جیسے جیسے یہ جہاں چاگے بڑھ رہی ہے ویسے ویسے نئے نئے کھلاسے ہو رہے جو کی بہت چوکاتی بھی ہے اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے کیا کچھ کہہ رہی ہے پولس کے تفتیش عربیند دیکھیں فورنسک کی ٹیم جو ایفیسل ڈلی کی ٹیم ہے وہ پہنچی ہوئی تھی کرائم سین پر اس فلیٹ پر جہاں پر آفتاب نے جیسا ڈلی پولس کے سامنے قبول کیا ہے کہ اس نے سردھا کی ہتیا کی اور باڈی کے ٹکڑے کیے تھے جب ایفیسل کی ٹیم ڈلی پولس اور آفتاب کے ساتھ کرائم سین پر پہنچی تو گھر میں خون کے دھبے نہیں ملے تھے جو فریج جس میں اس نے قبول کیا تھا کہ باڈی کے ٹکڑے رکھے تھے اس میں خون کے دھبے نہیں ملے تھے پورے گھر کی تلاشی ایفیسل کی ٹیم نے لی تھی جہاں کچن سے ایک خون کا دبا وہ سپورٹ کیا تھا ایفیسل کی ٹیم نے اس کے نمونے لیے ہیں لیکن وہ خون کے دھبے کس کے ہیں یہ ایک جانج کا بھی سے ہے پولس کو شک یہ بھی ہے اور جو سوتروں سے جانکاری مل رہی ہے کہ جو باڈی ہے اس کو کٹا ہے باٹھروم میں اور شاور اس دوران چلا دیا تھا شاور چلانے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے جو باڈی ہوتے ہو کافی ملائم ہو جاتی ہے کٹنے میں آسانی ہو جاتی ہے نمبر ایک نمبر دو خون جو ہے آسانی سے بہ جائے خون کے تھکے نہیں بنے تو اس وجہ سے باٹھروم میں جو باڈی اس کو کٹا ہے شاور کا سہارا لیا ہے اس کے علاوات جو باڈی ریکاور کی ہے کچھ دس سے بارہ ٹکڑے ہیں باڈی کے ریکاور کیے ہیں دلی پولیس نے وہ ایفیسل میں ایکزامین کے لیے بھیجے ہیں جس میں گردن کے نیچے کے کچھ حصے ہیں ریڈ کی کچھ ہڈیاں ہیں لیکن کیا وہ انسانی سریر ہے یا پھر کچھ اور ہے اس کی جانچ تو ایفیسل میں ہی ہوگی ایفیسل کی ٹیم اس کو ایکزامین کری ہے اس کے علاوہ جو ہڈیوں کے ٹکڑے ملے ہیں اس کی ڈی اے نے سیمپلنگ کرائی جائے گی بہت جلد جو سردھا کے پتا ہے ان کو بلائی یہ جو آفتاب ہے یہ جانچ میں سہیوگ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے پولیس کا کری دیکھیں وہ جانچ میں جرور سہیوگ کر رہا ہے آفتاب کے مطابق دلی پولیس کا کہنا ہے کہ پورا سچ وہ نہیں بتا رہا ہے کیونکہ سردھا کا جو موبائل فون ہے جس سے کافی اہم سبوت مل سکتے ہیں وہ ریکوبر نہیں ہوا ہے کبھی وہ کہتا ہے کہ اس نے مہاراشت پہ پھیک دیا کبھی وہ کہتا ہے کہ دلی میں پھیک دیا وہ آلہ قتل جس سے باڈی کاٹی تھی وہ ابھی تک برامت نہیں ہوا ہے تو کہانی کے نام پر دلی پولیس کے پاس کافی کچھ ہے کنفیشن ہے آفتاب کا لیکن کبول نامہ کسی آروپی کا وہ آزالت میں مانے نہیں ہوتا جب تک کبول نامے کے آدھار پر اس طرح کے ایویڈیس کوربروٹی ایویڈینس نہیں ہو شاید اسی وجہ سے دلی پولیس کے سپیشل سی پی چوائن سی پی ڈی سی پی ایڈیشنل سی پی ایس اچو ایس ای بی چھے سردسیوں کی ایک ٹیم منائی گئی ہے ان کے ساتھ ایک منوویگیانک بھی ہے جو آفتاب سے لگاتار پوچھت آج کر رہا ہے ہرمیند آپ ہمارے ساتھ بنی رہے ہیں اس بیچ ہمارے سیوگی جو ہیں ہیمان شمیشرا انہوں نے ستتی کا جائزہ لیا وہ پہنچے وہاں پر کس طرح کی ریپورٹ سامنے آ رہے ہیں ہم درشکوں کو دکھاتے ہیں دیکھیں میرے علی کے جنگل میں ابھی تک ڈس بوڈی پارٹس برامد ہو چکے ہیں رونگٹے کھڑے کر دینے والی یہ گھٹا ہے باردات ہے ریپورٹ دیکھیں دیکھیں ابھی تک پولیس کے پاس کیا تھا راجی صرف اس کی کہانی اس نے کہا کہ 18 کو میں نے مردر کیا ٹکڑے کیے اور اس جنگل ملا کے باڈی ٹھکانے لگا دی تو پولیس اسی آدھار پر اس کیس کو آگے بڑھا رہی تھی لیکن ابھی تک پولیس کو وہ ہتھیار نہیں ملا جس سے اس نے لاش کے ٹکڑے کیے موبائل فون نہیں ملا جو شردہ کا موبائل فون تھا وہ بھی نہیں ملا کھون کے جو کپڑے تھے وہ پولیس کو برامت نہیں ہو پائے لاشوں کے ٹکڑے تلاشتے ہوئے پولیس کو عرصہ ہو گیا لیکن ابھی تک سر کا ابھی کوئی پتہ نہیں اور جو بھی ٹکڑے برامت ہوئے ہیں ابھی ان کی فرنسک جاج ہونی باقی ہے تو ایسے میں پولیس کو کہیں نہ کہیں شک ہوا شک ہوا کہ گمراہ تو نہیں کر رہا ہے آفتہ اور اس کے بعد پولیس نے اس طریقے کی سائنٹیفک جاج کی بات سوچی اور نارکو ٹیکس کے لئے گئے تاکہ اگر کچھ یہ چھپا رہا ہے تو سچ باہر آ جائے نارکو ٹیکس دیکھیں سیدھے کوٹ میں ایڈمیسیبل نہیں ہوتا لیکن جب سچ باہر آ جائے گا تو پولیس کو جاج کو ایک دشا مل جائے گی پولیس کے لئے بہت ضروری ہے باڈی پارٹس اور اس کے علاوہ اور اس لئے پولیس کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں گمراہ کر رہا ہے آفتہ اور اس لئے نارکو ٹیکس کا سہارا پولیس لینا چاہتی ہے اور اتنا ہی نہیں دیکھیں پوش تاچ میں منوچ کسی کو کی بھی مدد پولیس لے رہی ہے یہ دیکھنے کی کوشش کر رہی ہے اس کے ہاں بھاو کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ کہیں وہ گمراہ کب کر رہا ہے کب وہ جھوٹ بول رہا ہے کب وہ پولیس کو کو کوئی کہانی بنانے کی کوشش کر رہا ہے کب وہ پولیس کو پولیس کو سچ سے دور لے جانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس لئے پولیس اس تمام جاج کا سہارا لے رہی ہے یہ جہاں چاہ کے پڑ رہی ہے ویسے ویسے نئے خلاصے ہو رہی ہیں اس گھٹنا کرم نے سب کو جھگچور کر رکھ دیا ہے بہت ہی حیوانیت کی گئی ہے